منو سلوہ فوٹ ماشا اللہ گرام ہو چکا ہے اس کے اندر ایک چمچ زیرہ دالیں گے ساتھی ساتھ ڈیڑھ چمچ لستن حضرت کا پیش دالیں گے پوڑا سا مکس کر لیا ہے اس کے اندر ہم تیوی حری میٹچے دال دیں گے یہ ہیں بارہ حضرت اسے بھی ہم پھرائی کر لیں گے اس کے اندر ہم چھے کٹے ہوئے ٹیماتر ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ٹیماتر نرم ہو چکے اب اس کے اندر ہم مسالے شامل کر دیں گے ایک چمچ ہم اس میں حلدی ڈال دیں گے ڈیڑھ چمچ اس کے اندر ہم لال مرسے ڈالیں گے لال مرسے ہم ڈالیں گے ایک چمچ یہ آدھا چمچ ڈیڑھ چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹیں مطابق ڈال لیے گا نمک ہم دال لیں اس کے اندر ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ اب اسے ہم اچھی طریقے سے میٹھ کر لیں گے میٹھ چیپ اس میں زیادہ رکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر میٹھ چیز زیادہ زیادہ چیزیں ہیں اور بڑی چٹپٹی بنے گی مسالے ڈال ایک دعوہ آپ بنائیں گے آپ بولیں گے واقعی میں کوئی چیز تیار ہوئی ہے مسالوں کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے اسے پہ ماشاءاللہ مسالے ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے پکا دیئے ہیں اب گاجر ہم دالیں گے اس کے اندر ایک کلو گاجر ہے اور اسے مکس کر لیں گے ہم کیونکہ گاجریں ٹھوڑا ٹیم لیتی ہیں گلنے میں اس لیے گاجر ہم نے پھیلے دالی ہے اور اس کی بھنائی ہم اچھی طریقے سے کل دیں گے اور مٹر جو ہے ابھی نئے آئے ہیں اس لیے مٹر جلدی گل جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طریقے سے بھن لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایک کلو آلو دال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم مٹر بھی دالیں گے مٹر لے لئے تھے ہم نے آدھا کلو وہ بھی اس کے اندر دال دیں گے آلو اور مٹر اور گاجر اب تین چیزوں کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم تقریباً آدھا سے ایک گلاس پانی دالیں گے اب اسے ہم گلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہماری اچھی طریقے سے گل جائیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ گاجر مٹر آلو ہمارے اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ایک کلو میتھی دال دیں گے اب اسے مکس کر لیں گے یہ مکس بوجیا بہت مزیدار بنتی ہے اسے باولی بوجیا بھی کہتے ہیں مکس سبزی بھی کہتے ہیں آپ اس ریسی بھی کو ضرور پرائی کریے گا ہماری سٹائل میں بہت مزیدار بنے گی اور کمینڈ میں ضرور بتائیے گا آپ کے گھر میں کیسے تیار ہو آلو مٹر گاجر کو پندرہ منٹ لگے تھے گن لیں کے لیے اب وہ اس کے بعد میتھی دال دی ہے اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے گلالیں گے تاکہ یہ بھی اچھی طریقے سے گل سکے یہ دیکھیں ماشاء اللہ پانچ منٹ کے لیے ہم نے میتھی کو اچھی طریقے سے پکا لیا ہے اور یہ دیکھیں آئیل اس کا اوپر آ چکا ہے لیکن ہم اس کی تھوڑی سی بنائی اور کریں گے آج کو تیز کر لیں گے اور اس کی بنائی ہم کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ ضرور ٹرائی کریے گا اس ریسی بھی کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہماری مکس بھجیا کتنی زبردست بن کے تیار ہوئی ہے اگر میری آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ